ماشاءاللہ ہی دیکھیں چٹنی کتنی گاڑی ہے اور کتنی مزیدار یہ بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بھی بھی مائی یوٹیوب چینل دوستو آج میں املی اور کپانی کی مزیدار کھٹی مٹی چٹنی بنانے جا رہا افتاری کے ٹائم اگر یہ چٹنی نہ ہو تو آپ کے افتاری مکمل نہیں ہوتی کپوروڑ و چپ کے ساتھ اور کچھوریوں کے ساتھ تو ویڈیو کا آپ نے پورا دیکھنا ہے چینل کو سبکرائب کرنا ہے لائک اور شیئر زورو کیجئے گا چلتے ہیں کچھن میں املی اور کھبانی کی چٹنی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اچھا جی کھبانی کی چٹنی بنانے کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے وہ آپ کے سامنے موجود ہے میں نے آدھا پاؤ کے قریب جو ہے کھبانی کا چھلکہ لیا ہے جس کو میں نے پانی میں تقریباً دو گھنٹے بھگویا اور یہ اچھی طرح پھول گئی ہے املی میں نے تقریباً سو گرام املی لیا اس کا میں نے پلپ بنا کے رکھ لیا تقریباً میں نے ایک چمت جو ہے پچھوئی لال مرس لیا اور ایک پیالی جو ہے وہ میں نے چینی کی لیا حسبے ذائقہ میں نے نمک لیا اور تقریباً جو میں نے ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ کالی میرچ پچھوئی لیا ہے بسم اللہ الرحمن اچھا جی خبانیوں کو جو ہے آپ نے تقریباً 20 سے 25 منٹ اچھی طرح بوائل کرنا ہے اس کو پکانا ہے آپ نے اچھی طرح اس کے بعد پھر ہمیں چیزیں ڈالنی شروع کرتے ہیں اچھا جی اب جو ہے نا اس کو چیک کرتے ہیں اس کو جانے تقریباً پانچ منٹ اور پکاؤں گا میں تیز آنچ پر بسم اللہ الرحمن اچھا جی اب جو ہے نا میں ہملی کا جو پلپ ہے وہ ڈالنے لگا ہوں اس کے اندر پچھوئی لال میرچ ایک کھانے کا چمچ کالی میرچ لیا میں نے ہاف ٹی اسپون نمک جو ہے وہ حسبے ذائقہ لیا اور چینی جو ہے وہ میں نے ایک پیالی پوری بھر کے لیا چینی کا آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اگر ہادہ پاؤں آپ نے خوبانیاں اور تقریباً پچاس آٹھ گرام آپ نے ہملی لیا ہے تو چینی اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ آپ نے آدھا پاؤں ڈال دینی ہے ماشاءاللہ جی ہملی اور خوبانی کی چٹمی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اللہ پاک یا فضل و کرم سے کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے ٹھنڈا ہونے رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ ہم میز کو گرینڈر کر لیں گے اور پھر میں اس کی آپ کو فائنل لگ دکھاؤں گا بسم اللہ عالماء اچھا یہ چٹمی جو ہے وہ ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو گرینڈر کر لیتے ہیں بسم اللہ عالماء ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکنی کتنی گاڑی ہے اور کتنی مزیدار یہ بنی ہے اپنی دیکھیں کتنی گاڑی بنی ہے اور اس کو جو ہے نا آپ ائر ٹائٹ جار کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں گھر کے اندر بنائیں ساف ستری بنائیں اچھی چیز بنائیں جو آپ کو نا تو نقصان دے باہر کی چیزیں لائیں گے کھائیں گے لیکن وہ نقصان سے ثابت ہوں گی ویڈیو اگر آپ کو میری اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ ملوں گا ایک نئی ویڈیو نہیں رہے شبک ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ